اسلام علیکم پیارے دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کی عید بہت اچھی سے گزری ہوگی آپ کے لیے ایک زبردست کے زم کا کھیر اور سوائیوں سے بنا ہوا کیک لے کے حاضر ہوئی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری پہلی ریسپیز کی طرح یہ بھی بہت پسند آئے گی اپنے فیڈ بیک دینا بلکل مت بھولیے گا تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہے تو سوائیاں ہیں یہ ایک پیکٹ میں نے لیا ہے اور اس کو بہت باریک کر لیا ہے ہاتھوں سے ایک کپ دودھ ہے جو سوائیوں میں ہم یوز کریں گے اس کے علاوہ چینی جتنی آپ کو درکار ہو جتنا آپ کا ذائقہ ہو اس کے مطابق آدھا کپ چاولوں کا آٹا ہے اس کے علاوہ جیلٹین ہے حلال جیلٹین آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی کنڈنسٹ ملک ہے اس کے علاوہ نٹس میں میں نے بادام رکھے ہیں کچھ میوا رکھا ہے کچھ کوکو نٹ رکھا ہے اور اس کے علاوہ الائچی کا پاودر ہے کٹے ہوئے بادام ہیں ڈیکوریشن کے لیے اور تھوڑا سا گلاب کا ارکھ ہے اس کے علاوہ ہمیں دو لیٹر دودھ چاہیے جو ہم کھیر میں استعمال کریں گے اس کو میں نے پکنے کے لیے اوپر رکھ دیا ہے اب ایک پین میں ہم دو چمچ کے قریب دیسی گھی ڈال رہے ہیں آپ چاہیں تو آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ کی اپنی پسند پہ ہے سوائیوں کو اس طرح سے آپ نے بہت چھوٹ چھوٹے پیسز میں توڑ لینا ہے اور تاکہ یہ لمبی لمبی نہ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ڈش کو تیار کریں گے اس میں فولیم بچھا کے اس کو گریس کر دیا ہے آپ کے پاس اگر بیکنگ پیپر ہے تو آپ وہ بھی بچھا سکتے ہیں چلیے اور اس کے ساتھ ہی گھی ہمارا گرم ہو گیا ہے اس کے اندر ہم سوائیاں شامل کریں گے اور ان کو ہم بھون لیں گے آج ہم نے بلکل میڈیم سے لو رکھنی ہے اس کو تیز نہیں کرنا اور بہت احتیاط سے اس کو پکانا ہے تاکہ یہ جلے نہیں اور نہ ہی یہ اوورکک نظر آئے اس کو بھونتے ہوئے ہمیں تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہم الائچی کا پاوڈر شامل کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو مکس کریں گے اب اس مرحلے میں ہم اس کے اندر تھوڑا سا دودھ شامل کریں گے آدھا دودھ ڈالا ہے آدھا ہم بعد میں دوبارہ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے اب اس کے اندر میں چینی شامل کرنے جا رہی ہوں ہم نے اس میں کنڈنسٹ ملک بھی ڈالنا ہے تو آپ چینی کو اس حساب سے ڈال لیے گا کہ کنڈنسٹ ملک کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ میٹھا ہوتا ہے تو چینی ہم نے ڈالی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا ہے تقریبا 3 ٹیبل سپون کے قریب ہم نے چینی ڈالی تھی اب باقی کا دودھ بھی شامل کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم کنڈنسٹ ملک بھی شامل کر دیں گے تقریبا 2 سے 3 ٹیبل سپون اب اس کو تین سے چار منٹ تک ہم نے بلکل آہستہ آنچ پہ پکانا ہے اتنی دیر پکانا ہے کہ یہ گل بھی جائیں اور اچھی طرح سے یہ تھک بھی ہو جائیں آپ اس میں چینی نہ بھی ڈالنا چاہیں تو آپ کنڈنسٹ ملکی کو انجٹی جو ہے اس کو زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ بہت اچھے سے پک کے تیار ہوگی ہے میں اس کو تھوڑا سا سخت ہونے تک پکا رہی ہوں چلیجے اب اس کو ہم نے اپنی ڈش میں نکال دیا ہے اور نکالنے کے بعد ہم اس کو بہت اچھے سے ڈش میں اس کی جو بیس ہے وہ بنائیں گے اور اس کو دبا دبا کے اس طرح سے جس طرح آپ چیز کیک بناتے ہیں اسی حساب سے اس کی بیس ہم نے تیار کرنی ہے آپ کسی بھی باول یا پیالے کی مدد سے بھی اس کی بیس کو اچھی طرح بنا سکتے ہیں چلیجی یہ سائڈوں سے میں نے تھوڑا سا الگ کر دیا ہے اور یہ ہماری بیس تقریباً دیار ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا کوکونٹ کا برادہ جو ہے وہ میں نے سپرنگکل کیا ہے آپ کو پسند ہو تو آپ ڈالیئے اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے اب اس کے اوپر ہم کٹے ہوئے بادام ڈال دیں گے آپ اس کے علاوہ بھی کچھ نٹس ڈالنا چاہیں تو یہ آپ کی اپنی پسند کے ہے آپ کچھ بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اب اس کو ہم نے دبا کے فکس کیا ہے اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک ہماری کھیر تیار ہوتی ہے دودھ اُبل گیا ہے اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں تاکہ یہ نیچے لگے نہیں اور اس سے پہلے کہ ہم اس میں چاول ڈالیں ہم اپنی جیلیٹین تیار کر لیتے ہیں جیلیٹین اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ جیلیٹین سکپ کر کے کھیر کو زیادہ پکا سکتے ہیں تو اس میں گرم پانی ڈالا ہے اور گرم پانی ڈال کے اس کو مکس کر کے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تو دودھ میں اس وقت ہم نے چاولوں کا آٹا شامل کیا ہے اور اس کو چمچ ہلاتے ہوئے مستقل پکائیں گے تاکہ چاول جو ہیں ہم کی گھٹلیاں نہ بنیں اور وہ اچھی طرح سے دودھ میں مکس ہو جائے دو منٹ ہو گئے اس کو پکاتے ہوئے اب اس کے اندر ہم الائچی کا پاور اور ارگ گلاب اس کو بھی شامل کر دیں گے اور اس کو تھوڑا اور پکائیں گے اب اس کھیر کو ہم نے لگ بھگ دس سے اور اتنا اچھی طرح سے پکانا ہے کہ چاول بہت اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائیں اب اس کے اندر میں سارے ڈرائی نٹ چوہیں وہ ڈال رہی ہوں تقریبا 15 منٹ مجھے ہو گئے اس کو پکاتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ کنڈنس ملک بھی شامل کر رہی ہوں اور اس کے بعد اس کو ہم مکس کر کے ایک منٹ کے لئے پکائیں گے اور اگین اس میں چونکہ کنڈنس ملک میں زیادہ نہیں شامل کیا تو ہم تھوڑی سی چینی بھی شامل کریں گے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چینی شامل کرنے کے بعد یہ دوبارہ سے اس کا جو سٹیکچر ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے اور چینی آپ نے اپنے ذائقے کے مطابق ڈال نی ہے جتنی آپ کو پسند ہو اب اس کو ہم نے اتنی دیر پکانا ہے کہ یہ گاڑا ہو جائے اس کے بعد اس کے اندر جیلیٹین ہم شامل کر دیں گے اور جیلیٹین شامل کرنے کے بعد بھی ہم اس کو تکری بندوں سے تین منٹ تک اور پکائیں گے چلی جی یہ ہو گیا ہم نے آگ کو بند کر دیا ہے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ہلکا پھلکا سا تھنڈا بیس تیار ہو چکی ہے سوئیوں کی یہ دیکھئے تباہ کے دیکھا ہے ہم نے اب اس کے اوپر ہم کھیر شامل کر رہے ہیں کھیر کو پکائے ہوئے تقریبا پانچ منٹ گزر گئے ہیں مکمل طور پر تھنڈی نہیں ہے لیکن اس کو ہم شامل کر رہے ہیں اس کو شامل کر کے اچھی طرح سے اس کو برابر کر دیجئے اور یہ اس طرح سے تھوڑا سا سیٹ ہو جائے تو اب اس کے اوپر چاندی کی ورک لگا رہی ہوں آپ کے پاس ہیں تو آپ ضرور لگائیے خوبصورت لگیں گے اور اگر نہیں ہے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تھوڑے سے بادام اور پستے کے ساتھ اس کو میں ڈیکوریٹ کروں گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کو اوور نائٹ رکھیں گے اور تھنڈا ہوگا تو زیادہ مزائے گا لیکن چار سے پانچ خینٹے تک بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا کیک تیار ہو گیا ہے ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بہت احتیاط کے ساتھ ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کرنا ہے اور اس کے نیچے سے یہ فائل جو ہے اس کو نکال دوں گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اب اس کے سلائس کٹتے ہیں اور جس طرح کہ آپ اپنی مرضی سے سلائس جتنے بڑے یا چھوٹے آپ کٹنا چاہیں یا آپ کی اپنی مرضی پہ ہے تو اس وقت میں یہ کٹ کے تو آپ کو سرونگ ڈیش میں رکھ کے آپ کو دکھاتی ہوں لیجیے جی یہ ہمارے پیسیز جو ہیں سرونگ ڈیش کرنے کے لیے ہم گلاب جامن یوز کریں گے تو یہ درمیان سے کٹے ہیں اور کٹ کے ہم اس کو اوپر لگ دیں گے اس کی وجہ سے آپ کی ڈیش اور خوبصورت اور سبردست لگے گی تو میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں ہمارا یہ کیسا بنا ہے لیجیے کھانے کے لیے بلکل تیار ہے مسے دار کیک یہ لیجیے میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں آپ اس کو بنانے کی تیاری کی جی اور میں اس کو کھانے کی تیاری کرتی ہوں بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اور نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت اللہ نگے بان ہو آپ سب کا